انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں آپ دیکھ رہے ہیں جیتے گا انڈیا نمسکار میں ہوں عجی کمار نیگٹیو خبروں کی بار کے بیچ آئیے اب دیکھئے وہ خبریں جو آپ کی زندگی جینے کے جذبے کو کریں گے بلند ہم مانتے ہیں کہ جب صحیح جانکاری اور بلند حوصلوں سے کورونا کی جنگ جیتی جا سکتی ہے تو ڈرانے کی کیا ضرورت ہے میں سب سے پہلے پچاسی سال کے نرائن راو داباٹ کر جی کو نمن کرنا چاہتا ہوں نرائن راو جی کو کوویٹ کا زبردست انفیکشن ہوا تھا بہت مشکل سے ان کے پروال اور انہوں نے ان کے لئے ایک آکسیجن بیڈ کا انتظام کیا لیکن چالیس سال کے ایک مریض جس کے زندگی سے جوڑی تھی اس کے پورے پریوار کی جیوی کا اس کی بلکتی ہوئی پتنی کو دیکھ کر اس انجان مریض کے لیے نرائن راو جی نے اپنا بیڈ چھوڑ دیا اپنی بیٹی سے کہا مجھے گھر واپس لے چھو یہ جانتے ہوئے کہ بیڈ چھوڑنے کے ساتھ ہی ان کی جان چھلی جائے گی نرائن راو جی اب ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کے جذبے نے ایک پریوار کو ایک نئی جندگی دی ہے یہ ہے بھارتی سنسکرتی یہ ہیں ہم ہندوستانی میں نے اپنے زندگی جی لی ہے میرے عمر اب 85 سال ہے اس مہلا کا پتی ہوا ہے اس پر پریوار کی ذمہ داری ہے اس لیے اسے میرا بیٹ دے دیا جائے نرائن بھاو راو دابھاٹ کر یہ شب ہے کرونا دور کے دہیچی نرائن بھاو راو دابھاٹ کر کی 85 سال کے رسس سویم سیوک نرائن بھاو راو دابھاٹ کر جو خود کرونا سنکرمیت تھے لیکن ایک نوجوان کرونا مریض کے لیے اپنا بیٹ چھوڑ کر اسپدال سے واپس لوٹ آئے اور تین دن بعد نرائن بھاو راو کی موت ہو گئی اب ہر کوئی اس واقعے کو جاننے کے بعد نرائن راو کی تاریف کر رہا ہے اس ترونس تری کے جو آنسو دیکھ کر ان کا من پسجا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے ستیتی ہے تو انہوں نے ڈاکٹر کو کہا کہ میں اپنے مرضی سے یہ بیٹ چھوڑتا ہوں مجھے یہ بیٹ نہیں چاہیے اس کے پتی کو یہ آپ دے دیجئے کیونکہ میں تو پچاسی برش کا ہوں اور دو چار سال جیوں گا شاید بج گیا تو لیکن اس کے کافی جندگی باقی ہے تو میں اپنے مند سے یہ بیٹ چھوڑ دیتا ہوں یہ اس کو آپ دے دیجئے داب ہارٹکر کو کچھ دن پہلے کرونا ہوا تھا ان کا اوکسیزن لیبل ساٹھ تک گر گیا تھا ان کی بیٹی نے بڑی مشکت کے بعد اندرہ گاندی شاشکی اسپطال میں ایک بیٹ کا انتظام کیا اور پتا کو لے کر اس اسپطال میں پہنچی اسی اسپطال میں علاج ابھی شروع ہوا تھا کہ ایک مہیلہ چالیس سال کے پتی کو لے کر اسپطال آئی اسپطال نے بھرتی کرنے سے منع کر دیا کیونکہ بیٹ کھالی نہیں تھا وہ مہیلہ بیٹ کے لیے ڈاکٹروں کے سامنے گڑ گڑ آنے لگی اس مہیلہ کی بیبسی کو دیکھ کر داب ہارٹکر نے اپنا بیٹ اس مہیلہ کی پتی کو دینے کا اسپطال پرشاسن سے آگرہ کر دیا اور خود کے بیٹ کو سوچھا سے کھالی کر دیا تاکہ چالیس سال کے کرونا مریج کا علاج ہو سکے اس کے بیٹی نے اپنا کانسنٹ لگ دیا کہ ہم چھوڑ رہے ہیں اور وہ گھر واپس آئے ویسی استیتی میں لیکن دو تین دن کے بعد ان کی اور جو دبیت ہے وہ یہ ہوتی گئی اور تین دن کے بعد ان کی مرتی ہو گئے جن کو وہ بیٹ دیا تھا وہ تھوڑا ان کی طبیت میں صدار ہے مانوتہ کے لیے جیون سمرپت کرنے والے نارائن راو کی چہو اور تاریف ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر نارائن راو کی تھیاگ کو ہزاروں لوگ نمن کر رہے ہیں نارائن راو کی تاریف کرتے ہوئے ایم پی کے مکشمنطری شیوراج سنگھ چوہان نے لکھا دوسرے ویتھی کی پرانڈ رکشہ کرتے ہوئے شریہ نارائن جی تین دنوں میں اس سنسار سے ویدہ ہو گئے سماج اور راشر کے سچے سیوک ہی ایسا تھیاگ کر سکتے ہیں آپ کے پویتر سیوہ بھاو کو پرڑام ان کے علاوہ بھی ہزاروں لوگوں نے ٹویٹر پر دابھاٹ کر کو شردھانجلی دی ہے کیونکہ نارائن بھاو راو دابھاٹ کر نے اپنے پرانڈ دے کر بھی سیوہ کرنے سے نہیں چھوکے اور جاتے جاتے زندگی کا سبق سکھا گئے جس دیش میں نارائن راو جی جیسے انمول رتنہوں وہاں کوئی ویبدہ کیا پیر جمع سکتی ہے آئی اب میں آپ کو دیش کے نقشے کے ساتھ یہ بتاؤں کہ کل دس راج جیسے ہیں جہاں فیلحال کرونا بڑے پیمانے پر لوگوں کو پربابت کر رہا ہے جن راجیوں میں دو لاکھ سے زیادہ کرونا کے معاملے ابھی تک سامنے آ رہے ہیں وہ ہیں اترپردیش مہاراشتر کرناٹک کرل اور ڈلی ان راجیوں میں استطی فیلحال گم بھی رہے لیکن جن راجیوں میں سکت کاروائی سے استطیق کو سنبھاری جا سکتی ہے جہاں ایک لاکھ سے دو لاکھ کیس ہی سامنے آ رہے ہیں وہ ہیں گجرات راجستان بنگال چھتیس گڑ اور تمیلاڈ یہ دو دس راجی ہیں جہاں پر ابھی استطیق گمبیر بنی ہوئی ہے لیکن اب میں آپ کے سامنے وہ تمام راجیوں کے لسٹ رکھتا ہوں جہاں استطیق کابو میں ہے اور بڑی بہتر ہے مشکل سے پچاس ہزار سے ایک لاکھ کیسز جہاں آ رہے ہیں وہ ہیں ہریانہ پنجاب بیہار جھارکھنڈ مدیپردیش آنت پردیش تلنگنا اور تیرہ ایسے راجی ہیں جہاں فیلال کورونا کا کوئی خطرہ بڑے پیمانے پر ہے ہی نہیں جمع کشمیر ہمارچر پردیش اترہ کھنڈ ریسا اسم سکم سمیت پروتر کے سب ہی راجی ہیں یعنی سیتی گمبیر ضرور ہے لیکن اسمبھو نہیں ہے میں روز آپ کے سامنے ٹھیک ہونے والے لوگوں کی سنکھیا بھی بتاتا ہوں ہر روز ٹھیک ہونے والے لوگوں کی سنکھیا لگتار بڑھ رہی ہے اور یہ حوصلہ بڑھاتی ہے بیٹے چوبیس گھنٹے میں دو لاکھ اکسٹھ ہزار لوگ کورونا سے مکت ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ چکے ہیں سنکھرمت بھی بڑھ رہا ہے یہ چنتہ کا وشائے ہے لیکن لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں یہ بڑی بات ہے دیش میں تین لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کے سنکھرمت ہونے کی پشتی ہوئی ہے ویکسین کی گتی بھی اب تیز ہو رہی ہے سرکاری آکڑوں کے آدھار پر چودہ کروڑ لوگوں کو چودہ کروڑ لوگوں کو ویکسین کی پہلی ڈوز مل چکی ہے اور تقریباً دو کروڑ لوگوں کو ویکسین کی دوسری ڈوز بھی مل چکی ہے یعنی کہ استطیق بہتر ہو رہی ہے صاحب اس طرح سے لگتار ہم جس طرح سے آپ کے سامنے خبریں پرستط کر رہے ہیں بہت کچھ ہے نیگٹیف لیکن داد دیجئے کچھ ایسے لوگوں کی جو اپنی زندگی کی پروہ حقیے بغیر دوسروں کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں ہم آپ کو ایک جائے ویرو کی جوڑی سے ملانا چاہتے ہیں چوبیس گھنٹے لگ بگ بنا کچھ کھائے پیے بکاروں جھارکھنڈ کے بکاروں سے آکسیجن کے ٹینکورکو لے کر بھوپال کے منڈی دیپ پہنچے تاکہ لوگوں کو آکسیجن ملے کورونا کو ہرانے میں کیسے پورا دیش لگا ہے اس کی مثال ہے بھوپال کے منڈی دیپ پہنچی یہ آکسیجن ایکسپریس اور اس پر سوار دو ٹینکر ڈرائیور راجو اور راجند جھارکھنڈ کے بکاروں سے آکسیجن کا ٹینکر لے کر بھوپال کے منڈی دیپ پہنچے راجو اور راجند لگا تار چوبیس گھنٹے تک بنا کھائے ٹرین پر سوار رہے پورے سفر کے دوران صرف بسکٹ اور پانی کے سارے رہے تاکہ وقت رہتے آکسیجن کی کمی دور ہو سکے اور کورونا مریضوں کو وقت پر آکسیجن مل سکے انڈیا ٹیوی سمدھاتا انوراگ امیتاب نے ٹینکر چالک راجو اور راجند سے ایکس کلوسیب بات کی راجو جھارکھنڈ کے بکاروں سے نکلے اور تقریباً چوبیس سے زیادہ گھنٹے کا انتظار جو ہے سفر کرنے کے بعد بھوپال پہنچے اس دوران کھانا بھی نہیں کھایا دراصل انہیں چھنٹا تھی کہ یہ آکسیجن جو زندگی ہے وہ لوگوں کو ملے اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کب آپ نکلے تھے دو سباں سے کل صبح نکلے تھے سر پانچ بجے پانچ بجے نکلے تھے راستے میں کہیں گاڑی رکی کھانے کے انتظام بغیرہ ہو پایا نہیں سرو سب نہیں ہو پایا بس ہوئی رکتا تھا گاڑی دو منٹ تین منٹ اس سے زیادہ نہیں رکتی تھی تو دیکھا آپ نے کس طرح سے جان نچھاور کر کے نیت کے مثالیں ایک نہیں انیک ہیں ممبئی میں آکسیجن سلنڈر کے لیے کال سنڈر کی شروعات کرنے والا سکھ کا ایک سمہو ہے یہ اپنے آپ میں ایک دارانو بن چکا ہے ملہبار ہلز کے علاقے میں ملہبار ہلز سیوہ جتھا اور ملنڈ سکھ یوہ کے اندر یہ سب مل کر ایک کال سنڈر چلا رہے ہیں تاکہ ضرورت مندوں تک سلنڈر پہنچائے جا سکے سانس کی آس میں وشواس بن کر سامنے آیا ہے ممبئی کا ملہبار ہلز سیوہ جتھا اور ملنڈ سکھ یوہ کورونا کی مار جھیل رہی ممبئی میں انسانیت کی مثال بنے اس جتھا نے کورونا مریضوں کو بلکل فری آکسیجن سلنڈر مہیا کرانے کی مہم شروع کی ہے یہ سبھی آکسیجن سلنڈر مفت میں کورونا مریضوں کو دیا جا رہا ہے آکسیجن کی سپلائی کے لیے باقاعدہ ایک کال سنڈر بنایا گیا ہے جو 24 اینٹو سیون چال ہو ہے آکسیجن کی قلت کے بیچ کورونا مریض کے پریجن یہاں سمپرک کر رہے ہیں اور سلنڈر لے کر مریضوں کی جان بچا رہے ہیں مجھے میرے سسٹر کے لیے چاہیے تھا سلنڈر باہر کہی بھی آویلیبل نہیں ہو رہا تھا تو میرے ایک فرنڈ نے مجھے ان کا نمبر دیا سیکھ کمیونیٹی کا تب میں نے انہیں جیسے ہی کال کیا انہوں نے بولا کہ بس آپ آ جائیے ریپورٹ وغیرہ لے کے ڈاکٹر کا پریسکرپشن لے کے اور ہم آپ کو پروائیٹ کر دے گے یہاں ہر سلنڈر کے لیے لوگوں کو 6000 روپے کی سیکیورٹی جمع کرنی ہوتی ہے لیکن خالی سلنڈر جمع کرنے کے بعد پوری سیکیورٹی واپس مل جاتی ہے یہاں سلنڈر بلکل ہی موت میں دیا جا رہا ہے اس سوویدہ کا لاغ صرف ضرورت مند لوگ ہی اٹھا سکیں گے اس کے لیے خاص انتظام کیا گیا ہے آکسیزن سلنڈر دینے سے پہلے مریضوں کی ریپورٹ اور پرچے کی جانچ کی جاتی ہے پھر آکسیزن سلنڈر دیا جاتا ہے تو دیکھا آپ نے ملبار ہل سیوک جتھا جس طرح سے کام کر رہا ہے ٹھیک اسی طریقے سے دکشن ممبئی میں بھی لگتار جامہ مسجد سے بھی لوگوں کو مدد مل رہی ہے ہمارے سمددہ راجیف سنگھ کی یہ ریپورٹ دیکھئے دکشن ممبئی کے جامہ مسجد میں ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے درجنوں آکسیزن سلنڈر رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح کے سیکڑوں آکسیزن سلنڈر یہاں پر رکھا گیا ہے اور پرتی دن سیکڑوں لوگوں کو یہاں سے سلنڈر مہیا کر آئے جاتا ہے ہمارے ساتھ میں مسجد ٹرس سے جڑے ہوئے لوگ بھی ہیں سب سے پہلے سویب جی آپ سے جاننا چاہیں گے روزانہ کتنے سلنڈر آپ لوگ مہیا کر آتے ہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں کس طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں دیکھئے یہاں کے اطراف کے جو لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہیں مساجد کے اندر رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں کہ مسجد سے ایک میسیج جائے کہ انسانیت کے لئے کام ہو رہا ہے اب جس کو جو ضرورت ہے ہم جو ہے یہاں پر اوکسیجن کے سلنڈر فری دے رہے ہیں جو اس کی قیمت کے ڈیپوزٹ جو لے رہے ہیں باقی ریفیلنگ اگرہ کے پیسے نہیں لے رہے ہیں وہ فری دے رہے ہیں اور یہ کام ہم تقریباً جب سے ستائیس مارچ سے جب لوگ ڈاؤن لگا ہے اس کے واس سے جب حالات ہوئے ہیں تب سے ہماری پوری ٹیم واپس سے ایکٹی ہو گئی ہے چاہے وہ کبرستان کا معاملہ ہے چاہے وہ سلنڈر کا معاملہ ہے چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہے تمام لوگ واپس سے اس چیز کو لے گا چل رہے ہیں مولانا صاحب آپ سے جانا چاہیں گے کہ لوگ جو آتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ جگہ جگہ دوڑتے ہیں انہیں آکسیجن نہیں ملتا اس وقت آکسیجن کی سب سے دہا شورٹیج ہے پرائیویٹ ہسپیٹل ہو گورنمنٹ ہسپیٹل ہو ایسے میں لوگوں کے حالات اس وقت کیا ہوتے ہیں جب آپ لوگوں سے سمپر کرتے ہیں تو کتنے پریشان نظر آتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چاہلوں یہ کام ہم نے شروع کیا ہے ہمارے صدر مہتر مولانا سید درشد بدنی صاحب کے پاس اندر یہ رکھا کہ اس طریقے کی مہاراست کے اندر یہ سب حالات چل رہے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے واجتے کی تم نے کسی ہے انسان کی جان بچائے گویا پوری انسانیت کی جان بچائے تو اس طرح سے چاہے ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو دیش کا ہر طبقہ لگا ہوا ہے جوٹا ہوا ہے ہر ایک جان کو بچانے کے لیے ایک چھوڑے سے بریک کے لئے رکھ رہے ہیں بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے مطل گروپ نے کیسے مانوطہ کی مثال پیش کی ہے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ